ساری دنیا بھلے ہی اس سمیں اسرائیل کے ایران پر بلڈوار اور حملے کا انتظار کر رہی ہے لیکن اس بیچ اسرائیل نے ایک ایسا مورچہ کھول دیا جہاں پر اس کی کڑی پریقشہ ہونیتہ ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ حضباللہ کا راکٹ اور مسائلوں کا ایک بہت بڑا زخیرہ ہے حضباللہ کے پاس ایک لاکھ سے ادھک راکٹس اور مسائلز ہیں ان میں گیارہ کلومیٹر کی رینج والی فلک ہے تیرہ کلومیٹر کی رینج والی شاہین ہیں کٹیوشا مسائل کی رینج چالیس کلومیٹر ہے تو فجر تھری کی رینج چانتالیس کلومیٹر فجر فائیف کی رینج پچھتر کلومیٹر ہے اور خیبر سو کلومیٹر تک مار کرنے والی مسائل ہے زلزل دو سو دس کلومیٹر تک مار کرنے والی ایک مسائل ہے اور فتح ایک سو دس کی رینج تین سو کلومیٹر تک ہے حضباللہ کے پاس سکوف مسائل سب سے لمبے دوری کی مسائل ہے جو مار کرتی ہے ساڑھے پانچ سو کلومیٹر تک تو یہ ہتیاروں کا زخیرہ یعنی کہ یہ ایک لاکھ صدق مسائلیں اس سمیں حزباللہ کے باس ہیں اور اس طرح حزباللہ کے باس اسرائیل کے کونے کونے میں حملہ کرنے کی کشمتہ ہے حزباللہ پلک جھپکتے ہی اسرائیل کے آسمان پر مسائلس اور راکٹس کے بارش کر سکتا ہے اور یہی کارن ہے کہ جب خامنے حزباللہ کی تعریف کے قصیدے پڑتے ہیں تو اسرائیل کا نشانہ ایران صدق لبنان میں حزباللہ بنتا ہے ایران کی ایک نیوز ایجنسی کا ویڈیو جس کی پشٹی آج تک نہیں کرتا اس ویڈیو میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جو سینک آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ اسرائیل کی ہیں ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق حزباللہ نے لبنان میں حملہ کرنے والے اسرائیل کے سینکوں کو نشانہ بنایا اور یہ شب انہی اسرائیلی سینکوں کے ہیں جس کے بعد سوال اٹھا کہ جو اسرائیل دنیا میں اپنی زمین کی رکشہ اور اپنے ناغرکوں کی سرکشہ کے لیے الگ پہچان رکھتا ہے وہ لبنان میں حملہ کرنے کے دوسرے ہی دن اپنے آٹھ سینکوں کو کیسے کھو دیتا ہے کیا ایران کی جگہ حزباللہ پر حملہ کرنا اسی لیے اسرائیل کو ضروری لگا ایک اکٹوبر کو ایران کی طرف سے اسرائیل پر کیے گئے اٹیک کے بعد اسرائیل لگا تار لبنان میں ایران سمرتھک حزباللہ کے ٹھکانوں پر بمباری کر رہا ہے اسرائیلی سینہ کا دعویٰ ہے کہ حزباللہ کے ساٹھ آتنکوادی مار گرائے گئے اور لبنان میں حزباللہ کے دو سو سے زیادہ ٹھکانوں پر ایر سٹرائک کی گئی گھوم کر سوال پھر وہیں آ گیا جب حملہ ایران نے کیا تو لبنان میں حزباللہ پر اسرائیل کیوں اٹیک کر رہا ہے جب آپ سمجھنے کے لیے اب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں ایک اکٹوبر کی رات جب اسرائیل پر ایران نے 180 سے زیادہ مسائل دھا گی تو دعویٰ ہے کہ 90-90 سے زیادہ مسائل کو اسرائیل کے مسائل دیفنس سسٹم نے روک لیا راکٹ اور مسائل سے اسرائیل کو بچانے والے آئرین ڈوم دیویڈ سلنگ دا ایرو سسٹم نے بہت خوبی کام کیا اب آگے کی بات کو نقشی اور ویڈیو سے سمجھئے ایران اور اسرائیل کی سیما آپس میں جڑتی نہیں ہے اگر ایران اپنے مسائل یا راکٹ سے حملہ کرتا بھی ہے تو اس سے بچنے میں اسرائیل سکشم ہے لیکن ایران سمرتھک ہزباللہ جس کا گھر لیبنان ہے اس لیبنان کی سیما اسرائیل سے ضرور سیدھے جڑتی ہے اور تب اسرائیل جانتا ہے کہ ایران پر حملے سے پہلے ضروری ہے لیبنان میں ہزباللہ کی کمر توڑی جائے تاکہ اس کے آتنکوادی پچھلے سال گازہ سے گھسے ہماس کے آتنکیوں کی طرح اسرائیل کی سیما میں گھس کر اسرائیلی ناغرکوں کو نشانہ نہ بنا سکے اسرائیلی سینہ کے پروقتہ بتاتے بھی ہیں کہ ہزباللہ ہزباللہ کا نو سال سے پلان ہے کہ اتری اسرائیل پر پہلے جم کر گولہ باری کی جائے پلان کا اگلا حصہ یہ رہا ہے کہ پانچ ہزار ہزباللہ آتنکی زمینی بورڈر پار کر کے اسرائیل میں داخل ہو جائیں اس کے بعد ہزباللہ کا پلان ہے کہ اتری اسرائیل کے ناغرکوں کو ہتھیار کے دم پر گھیر کر بندھت بنا لیا جائے یہی وجہ ہے کہ ایران سے زیادہ ابھی پوکس اسرائیل نے نصر اللہ کو دھیر کرنے کے بعد لیبنان میں ہزباللہ کو ختم کرنے میں لگایا ہے لیکن ملحال یہ اتنا آسان نہیں دیکھ رہا ہے ملحال یہا ہے